اسلام علیکم بول نیوز ایڈ کارٹرز میں آپ کو خوش آمدیت کہیں گے میں ہوں آپ کے ساتھ سہرش زہیب میں ہوں محمد کامران اور میں ہوں شاہستہ شہزاد ہیڈ لائنز آپ نے جانی بولٹن میں آپ کو بتائیں گے خان کا کمزور دل والوں کو پیغام انقلاب کیسا ہوگا الیکشن کمیشنر پر ہرجانے کا دعویٰ انسان دوستے کی مثال بول بنا عوام کی آواز خان کا کمزور دل والوں کو پیغام اس لحابات میں جب عوام پہنچیں گے تو کمزور دل والے برداشت نہیں کر سکیں گے جیمن پی ٹی آئی عمران خان کی بول نیوز سے خصوصی گفتگو بول نیوز کے سینئر آنکر پرسن عمران ریاض خان سے گفتگو میں کہا عوام کی خونی انقلاب کی راہ میں کھڑا ہوں ملک میں سوفٹ انقلاب آئے گا آزم سواتی اور شہباز گل پر تشدد مجھے پیغام دینے کے لیے کیا گیا تشدد کرنے والے کہہ رہے تھے یہ کچھ عمران خان کے ساتھ بھی ہوگا لیکن میں ڈرنے والا نہیں سب سے زیادہ زرداری نے سندھ میں لوگوں کو غلام بنا رکھا ہے میں چیلنج کر کے سندھ کا دورہ کروں گا یہ لوگ ڈر رہے ہیں اس لیے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ کو بھی دکھاتے ہیں اسلام آباد میں جو ہونے والا ہے اس سے بڑا فرق پڑے گا اسلام آباد میں جب وہ پبلک آئے گی اس سے کمزور دل والے وہ برداشت نہیں کر سکیں گے کوئی انتشار نہیں ہوگا میں یہ آپ کو کہتا ہوں میں قانون اور آئین کے بیچ میں رہوں گا لیکن جب عوام کا سمندر آ جاتا ہے نا اس کے بعد کام پہ ٹانگتی ہیں ان لوگوں کی جو جالی اوپر بیٹھے ہوتے ہیں جو کمزور ہوتے ہیں ذاتی ایجنڈا پہ ہوتے ہیں جو اپنے ذاتی مفادات کے لیے ہیں جو ڈیلز کرے ہوئے ہیں یہ سارے بیہ جاتے ہیں یہ جو قوم کھڑی ہوگی پاکستانی عوام ہوگی تو یہ کوئی ریزسٹنگ کر سکتا اور میری کوشش یہ ہے کہ میں ہر چیز پور امن رکھوں اور یہ جو عوام کا غصہ اس وقت ہے اس کو ڈائریکٹ کروں ہیں پور امن انقلاب کی طرف چھے مینے سے ہر حربہ استعمال کیا گیا پہلے ہمیں پورا کرش کیا میڈیا کو کنٹرول کیا صحافیوں کو کنٹرول کیا کبھی ایسا میڈیا کنٹرول نہیں ہوا مشرف کے دور پہ میں اس کی اپوزیشن میں تھا میں نے کبھی میڈیا کے اوپر پابندیاں صحافیوں کے اوپر اس طرح کی سختی دھمکیاں ایف آئی آر میں نے کبھی ایسے نہیں دیکھا مجھے تو ایک مجرم بنا دی ہے جیسے میں کوئی ہندوستان کا جاسوس ہوں جیسے میں کوئی ملک کا مجرم ہوں کوئی دہشتگرد ہوں جو انہوں نے میرے سے کیا ہے پتہ نہیں ایف آئی آر دہشتگردی ہر دوسرے دل ادالوں دیں جاتو زمان کے لیے صرف خوف پلانے کے لیے میرے لوگوں کو ہمارے پر پچیس میں کوئی سختیاں کی کبھی ایسے نہیں ہوا جتنی مرضی پریس کانفرنس جو پریس کانفرنس کرے گا وہ زلیل ہوگا پبلک جس طرح لوٹے زلیل ہوئے پبلک میں جو بھی کرے کیونکہ عوام ادھر کھڑی ہوگی عوام نے فیصلہ کر لیے کب تک وہ لوگ جو بیٹھ کے یہ ایک مسنوعی سیٹ اپ ہمارے پہ ہوکے بیٹھے ہیں کب تک ان کو پتا چلتا ہے اب یہ ہے لیکن یا تو انقلاب پرو من ہے جو میں لے کے آ رہا ہوں اور یا پھر وہ دوسری طرف نکل جائے گا کیونکہ عوام آپ کے سامنے ٹیمپرچر نظر آ رہا ہے لوگوں یہ جو ہو رہا ہے کبھی پاکستان میں نہیں ہوا اب ان کے اوپر آگے یہ کیا کرنا چاہتے ہیں مشرف کے مارشل لوگ میں یہ نہیں ہو رہا تھا جو اب ہو رہا ہے جس طرح کیے آزم سواتی کو جب تشدد کر رہے تھے اور شباز گل کو پتہ کیا کر رہے تھے عمران خان کو پتاو اس سے بھی یہ ہوگا مجھے ڈرانے کی کوشش گزرام ڈر جائیں گے یہ بزدر لوگ ہیں یہ ملک دشمن لوگ ہیں یہ اپنے ایجنڈرز کے اوپر ہیں یہ ملک کو کمزور کر رہے ہیں ملک کی سب سے بڑی جماعت کو کمزور کرنا واحد فیڈرل پارٹی ہے آج پاکستان پی ٹی آئے اور سارے الیکشن میں نظر آگئے اگر اس کو کمزور کرنا ہے اور یہ چوروں کو مضبوط کرنا ہے دشمنوں کی بیرونی دشمن کی تو ضرورت ہی نہیں ہے سوائے صاف اور شباب الیکشن کے میں کوئی چنج مانتا اس کے علاوہ کوئی بات چیت کیا کوئی بات فائدہ نہیں ہے صرف مقصد رول آف لاؤ ہے اور رول آف لاؤ کے اندر یہ جو چور ہیں جب تک طاقتور مجرموں کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آئیں گے پاکستان کو کوئی مستقبل نہیں ہے جو لوگوں نے یہ سارا کیا ہے رجین چینج ہم نے اداروں سے تو لڑائی لینی نہیں ہے کون چاہتا ہے اپنے اداروں سے لڑائی لینے کا مطلب پاکستان کو کمزور کرنا کون چاہتا ہے اس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے میں نے تو لڑنا نہیں بھاگ جانا ہے میرے تو یہی رہنا ہے تو میں چاہوں گا جو ایک ازاد ملک دیکھنا چاہتا ہے میں تو غلامی سے بہتر موت میرے خیال میں اگر آپ نے غلام رہنا ہے بہترہ مر جاؤ پیپلز پارٹی کا سندھ گڑ ہوتا تھا نون لیگ یہاں تھی یہاں تو انشاءاللہ پنجاب میں تو یہ گئے نا اس لیے تو کمپیٹ آنگ رہی ہیں الیکشن سے میں چیلنج کر کے انشاءاللہ میں سندھ کا دورہ کروں گا پر میں آپ کو سندھ جو یہ زرداری مافیا نے جو وہاں بچارا اصل تو سندھ کے لوگوں کو غلام بنائے ہوئے ہیں میں نے سب سے زیادہ وہاں جا کے کیمپین کر رہی ہیں سارے پاکستان کو پتا چلنا چاہیے پہلے تو وہاں کدھر کھڑی ہے یہ جیب کا ایسا سسٹم بن رہیا ہے پہلے کہتے تھے وہ چور ہیں مشرف نے کہا چور ہیں پھر اینارو دے دیا اب وہ ٹھیک ہو گئے ہیں پھر میں الیکشن جب جیتا ان کو چور ثابت کیا جی آئی ٹی بنی جس میں ہر ادارے کے لوگ تھے اس نے ثابت کیا وہ چور ہے اس کے بعد اب پھر ان کو ہمارے پر مسلط کر دی یہ جزرہ جانور ہے سارے اداروں کو سب کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہ عوام ہے یہ بیڑ بکریہ نہیں ہے یہ قوم ہے زندہ قوم اسلام آباد پہنچے گی اور انشاءاللہ جو عوام اسلام آباد پہنچے گی اس ملک کی تاریخ میں کبھی اس طرح کی پپلک نہیں دیکھی ہوگی انصاف کا انقلاب اسلام آباد کی طرف بڑا ہا ہے کافلہ آٹھ سے نو دن میں اسلام آباد پہنچ جائے گا چوروں سے آزاد ہونے کا وقت آ گیا ہے قانون کی بالدستی انتی انصاف کے نظام سے چوروں سے آزادی ملے گی چیرمن پی ٹی آئی امران خان کا مریض کے لانگ مارش کے شرخہ سے پرجوش خطاب بولے ادارے تب مضبوط ہوتے ہیں جب قوم ان کے ساتھ ہو کاموکی میں شرخہ سے خطاب میں ایک بار پھر مازے کر دیا کہ اداروں کی عزت تب ہوتی ہے جب قوم عزت کرتی ہے یہ کوئی سیاست نہیں جہاد ہے سینتیس بائی الیکشن ہوئے جن میں سے انتیس تحریک انصاف نے جیتے پوری قوم اس مافیا کو مسترد کر چکی ہے جب نواز صوریف سے پوچھا جاتا ہے کہ پیسہ کہاں سے آیا تو باہر بھاگ جاتا ہے اور جب یہاں ڈیل ہوتی ہے تو واپس آ جاتا ہے گنبک انصاف آپ کو ازاد کرے گا کہ ان چوروں سے ازاد ہونا اور وہ ہوگا جب ہم یہ قانون کی بالادستی قائم کریں گے ملک کے اندارے تب مضبوط ہوتے ہیں جب قوم ملک کے اداروں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے اگر قوم ایک طرف ہے اور ادارے دوسری طرف ہے کوئی ادارہ نہیں کام کر سکتا میں نے لنڈن میں فلیٹس بھی بنائے ہوئے میں نے بار پروپٹیز بھی رکھی جب میرے پر کیسز ہوئے تو میں دن دبا کے بگوڑے کی طرح لنڈن میں بھاگیا میں اسی ملک میں رہو نہ اور وہ جب بگوڑا نواز شریف سزایہ آفتا ہے اس کو عدالتوں نے دو سال کی تفتیش کے بعد سزا دی اور یہ نواز شریف جو جے آئی ٹی بنی تھی جس نے تفتیش کر کے اس کو سزا دلوائی اس میں سارے ادارے بیٹھے ہوئے تھے تب اس بگوڑے کو سزا ملی اور چار لنڈن کے سب سے مہنگے علاقے کے اندر جو فلیٹ تھے جو مریم کے نام پہ تھے افسوس اس ملک کی بدقسمتی کہ اس نے جج نے بری کر دیا کہ جی اسے کہتا ثابت کرو ان کے فلیٹ ہیں ثابت کیا کرتے نواز شریف نے خود اسیمبلی میں کہا کہ یہ ہمارے ہیں اس کے بیٹے حسین شریف نے کہا الحمدللہ یہ مریم کے فلیٹ ہیں اور اپنا نیاب کا آدمی بٹھایا جو کہتا جی میں تو ثابت کر ہی نہیں سکتا 37 بائے الیکشن ہوئے ہیں جب سے ہماری حکومت کو اٹھایا ہے 29 تحریک انصاف نے جیتے ہیں 75 فیصد الیکشن ساری جماعتیں ایک طرف ایک طرف تحریک انصاف نے ان کو سب کو ہرایا دنیا کی جمہوریت کی تاریخ میں یہ آپ کے سامنے وہ انسان کھڑا ہے جس نے ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ہے آٹھ الیکشن جیتا ہوں میں آٹھ الیکشن اور ایک اسیملی کے بارہ الیکشن جیتا ہوں صرف اس لیے کہ ساری قوم فیصلہ کر بیٹھی ہے ان چوروں کو ریجیکٹ کر بیٹھی ہے اس مافیا کو ریجیکٹ کر بیٹھی ہے وہ جو بھر بگوڑا جب اس سے سوال پوچھا جاتے ہیں کہ نواز شریف بتاؤ یہ آپ کے پاس پیسہ کدھر سے آیا تو دم دبا کے باہر بھاگ جاتا ہے وہاں جا کے دیل کرتا ہے جب یہاں ڈیل ہوتی ہے تو واپس آتا ہے پھر لوٹتا ہے پھر ملک کا پیسہ لوٹتا ہے اور پھر جب پکڑے جارے لگتا ہے پھر باہر باگ جاتا ہے اب وہ بگوڑا باہر بیٹھ کے انتظار کر رہا ہے کہ یہاں محول سازگار ہو نواز شریف تم بھی سن رو اور تمہارے سہولتکار بھی سن لو کہ یہ پاکستانی قوم ہے یہ بیڑ بکریہ نہیں ہے نان خان کا چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف دس عرب روپے ہرجانے کا دعویٰ کرنے کا اعلان کہا چیف الیکشن کمیشنر نے میری دیانت داری پر سوالات اٹھائے یہ بدنیت آدمی نون لیگ کے گھر کا نوکر ہے چیف الیکشن کمیشنر کو عدالت میں کھڑا کر کے پیسے نکلواؤں گا اور یہ رقم شاکت خانم ٹرسٹ میں جمع کراؤں گا چوروں کو خوش کرنے کے لیے فنڈنگ اور توشہ خانہ کیس بنایا گیا سکندر سلطان الیکشن کمیشنر میں تمہارے سے مخاطب ہوں آج تمہارے سے بڑا دو نمبر آدمی ہوں کبھی الیکشن کمیشنر میں نہیں بیٹھا جیتے تم ہو اس نے میرے اوپر یہ امپورٹڈ اوپر چوروں کی ان کو خوش کرنے کے لیے جو اس نے فورن فنڈنگ کیس میں میرا نام لیا اور توشہ خانہ میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اس نے مجھے ناہیل قرار دیا تھا عدالت میں اس کو سائٹ کر دی ہے ناہیلی ختم کر دی ہے اور میں آج انانس کر رہا ہوں کہ میں اس کو پر دس ارب روپے کا ارجانہ کرنے لگا ہوں جب تک میں تمہیں عدالت میں ہی کھڑا کر کے تمہارے سے پیسے نہیں نبالتا اور وہ پھر شوکتانوں کو دیویا جو تمہارے سے ارجانہ نکال ہوا آگے تم کسی کے کہنے پہ لوگوں کے اوپر ان کی ریپوٹیشن اس طرح نہ برباد کرو امران خان شہید خاتون صحافی صدف نعیم کے گھر پہنچے لاہور میں ان کے اہل خانہ سے تازیت کی ان کی والدہ سے ملے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا اہل خانہ کو پچاس لاکھ روپے کا چیک بھی دیا ان صحافی کے اہل خانہ سے اظہار تازیت امران خان صدف نعیم کے گھر پہنچ گئے لاہور میں واقع صدف نعیم کے گھر پہنچنے کے بعد اہل خانہ سے تازیت کی والدہ سے ملے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھا کہا اللہ پاک صدف نعیم کی بکشش کرے چیرمن تحریک انصاف نے صدف نعیم کے اہل خانہ کو پچاس لاکھ روپے کا چیک بھی دیا صدف نعیم گزشتہ روز پی ٹی آئی لانگ مارچ کے کنٹینر سے گر کر جہاں با حق ہو گئی تھی امران خان نے بروقت کنٹینر کو رکوا کر جائے حادثہ پر پہنچے اور صدف نعیم کو اسپتال پہنچانے کی ہدایت کی تھی وزیر قانون پنجاب خورم ورک کی شہید صحافی صدف نعیم کی گھر آمد سوگوار خاندان سے اظہار تازیت بول نیو سے گفتگو میں کہا کہ یہ ایک حادثہ ہے میں نے ہی سمجھتا کہ اس کی تحقیقات کی ضرورت ہے لیکن تحقیقات کی جاتی ہیں تو پنجاب حکومت اس سے راہے فرار اختیار نہیں کرے گی ان کا وزید کہنا تھا کہ صدف نے مجھ سے اپنا آخری انٹرویو کیا وہ بہترین کام کر رہی تھی ان کی موت کی خبر سن کر بہت تکلیف ہوئی لوہہکین کو اللہ صبر جمیل اطا کرے کلوہین پہ موجود تھا جب ہماری بہن وہاں پہ اپنی صحافت کی ڈیوٹی اپنی انجام دے رہی تھی میرا خیال ہے کہ میرا ہوا ہے میرے خیال کے مطابق شاید اس کے بعد وہ کسی سے انٹرویو نہیں کیا چونکہ میں کنٹینر سے تھوڑا آگے تھا خان صاحب کے اور چونکہ بڑی اچھی وہ اپنا کام کر رہی تھی صحافت کے لیے اور پھر مغرب کی نماز کے لیے ہم گئے ہیں تھوڑی دیر بعد تو مجھے پتا چلا اور میرے سے وہ بڑا دکھ ہوا بڑی تکلیف ہوئی اس بات کی تو دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنتوں میں گھر دے لوہہکین کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل اطا کرے کچھ لوگ صدف نعیم کے معاملے پر سیاست کر رہے ہیں معاملے کو سیاسی رنگ دینے سے گریس کیا جائے شہید صحافی صدف نعیم کے خامد نے بولنی اسے خصوصی گفتگو سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی کے سینئر صبحی وزیر میہ اسلم اقبال نے قانونی کارروائی کرنے کی پیشکش کی تھی میں نے شکریہ کے ساتھ آفر قبول نہیں کی عمران خان نے آج پچاس لاکھ روپے کا چیک دیا ہے جس پر ان کا شکریہ آدھا کرتا ہوں چمکار ہے تو میں نے کچھ کہا سکتا حالانکہ اسلام اقبال صاحب میرے ساتھ تھے وہ کاموکی میں انہوں نے مجھے خود دکھا ہے کہ اگر کس کانونی کارروائی کرنے تو مجھے بتائے میں آج جی صاحب کو کہا دیتا ہوں میں نے کہا ہی میں کوئی کانونی کارروائی نہیں کرنی پھر انہوں نے مجھے اسلام اقبال صاحب نے کہا پوست مارٹم کروانا ہے وہ کروا دیں میں نے وہ بھی نہیں کروا دیں میں بلکل متمین ہوں کیونکہ وہ اپنے جو پر شہید ہوئی ہے میں تو شہید ہوں گا کانونی کارروائی ہم نے کس پر کرنے گا وہ تو اپنے جو پر گئی تھی اس کی کسی کے دشمنی تھی نہ ہی وہ ایسی تھی کسی لڑے جو بھی ہوا بات ایک حاصل ہوئے یہ وہ آئے ہیں بس انہوں نے کیا کہتے ہیں وہ تازیت کی ہے اور پچاس لاکر چیک دیکھ رہی ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے پی ٹی آئی کا حقیقی آسادی مارچ صرف بول دکھا رہا ہے چوپیز گھنٹے حقیقی آسادی مارچ سب سے سادہ ویلز اور سب سے سادہ ویٹنگز کے ساتھ بول رہا نمبر ون سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے